مورن کے دیتے میں دیتے میں دیتے میں ہمارا حضروں کی قیمت کا شکریہ دار کرتا ہوں اور ان کے دیتے میں تک یہ پیغام پہچانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج قصور سی ہمارے لئے پر اکالا مناج دستخان جو اس ملک کے عام آدمی کے لگر کے اعتمام کیا جائے اختوار بھی انہوں سے مسلم سلام یہاں بس سٹا حضروں کا یہ روڈ کی گنارے حضروں علاقہ حضر کے عام کے لگر کے اعتمام چکتے ہیں آج یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے مناجر یہ ڈاکٹر تحرور قاتری وہ سوچ ہے کہ اس ملک کے ایک عام شریعت تک بھی اس کی دیلیز پر فوراگ سیر یہ حقوق اس کو ملنے چاہیے تو منحاج ویڈ پر سوسائٹی جو ہے یہ اس سمت اپنے قائد کے حکم پر آگے بڑھ رہی ہے یہ ہمارا اس مناجر ویڈ پر فورسائٹی کے دیرے اندردام یہ ایک اختوار قربا کے لیے عام و تناس کے لیے ایک بیکی ہے اور اسلام کی تعلیمات بھی اس زمن میں ہمیں یہ ہی ہیں کہ بھوٹھے تو کھانا کھلانا چاہیے اس مناجر ویڈ پر فورسائٹی پورے پاکستان میں نہیں ملک کی بڑھ بھی تعلیم، صحت، راشن، شاہدی، غریب لوگوں کی شاہدی کے لیے گران قدر فورسائل انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ دلوں کے اندر بھی صحت کے شعبے میں اور اس خود و نوش کی شعبے میں ہم دمزان میں بھی پیکل کہتے ہیں اور یہ افتوار پیکل ہیں انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا اس میں جو لوگ ہماری معاملت کر رہے ہیں وہ تحریر کے مختلف کارکنان ہیں امیرگر سے آجی اکتر صاحب ہیں ہانگ کنگ سے چوزی طائر میں مہم صاحب ہیں دین سے آجی اکتر صاحب ہیں دمانڈ بانے حافظ تاریخ میں مہم صاحب ہیں اس طرح سوڈی عرب اور امراض سے تو بہت ساری گھنڈیز ہیں قرم فیضاد ہے اور دبائی سے تو وہاں سے جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ معاملت کرتے ہیں تیریق کے اور آمد و ناس کے معاملت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ خصوصی طور پر ہمارے ساتھ یہ دعوان کر رہے ہیں اور ان کے دعوان کی وجہ سے ہم دن بر دن آگے مساء اللہ غریبوں تک ان کے حکود پہنچائیں گے جتنی قمت ان ہو سکتے ہیں انساء اللہ ہم کریں گے دو تسکری ادا کرتا ہوں اور جہاں بھی یہ جناب کاسم صاحب ہیں رشید صاحب ہیں یہ اجان صاحب ہیں وہ جشان سوید والے ہیں ان کے سارے جہاں پر ملک کرتے ہیں جو رائے اور لوگ آگر آ رہے ہیں بس ہمارا مقصد اور ہمارے قائد تو مقصد کیا کہ غریب تک جہرے پر مسکرات ہیں اور اس وقت عمر خان پی ٹی آئی کہ آپ تحصیل حضروں سے نمائیں کیا کہنے جاتے ہیں میناج دستر خاند کیا ہمارا ادرو کے بھی اس کو میری طرف سے سلام تو یہ سوچ صاحب یہ اپنی سوچ صاحب نے پہلے لنگر اسٹارٹ کیا پھر مناج دستر خاند کا دبردست یہ تیترہ مہینہ ہو چکا ہے دی اور اس کے بعد سچ تاجر ویل فیر کا بھی تو ادرو شہر میں تین لنگر اس وقت لگ چکے ہیں تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں اس بات پر کہ یہ ان قریب کوئی سا وقت آئے گا کہ یہ جب ادرو شہر لنگروں کا شہر کھلائے گا جہاں بھوکے کو روٹی ملے گی انشاءاللہ اور اس معاملے میں ایک میر اور آقا علیہ السلام کی ایک عادیس قریب کا ایک مہم بیان کرنا چاہوں گا کہ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا اس نے گویا کہ اللہ تعالی کی خسدودی کا سب سے بہترین رستہ اپنایا ماشاءاللہ میناج دسترخان سلسلہ وہ یہاں پہ جا رہی ہے میں آج بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس میں گروہ قربعہ کیلئے احتوان کیا گیا ہے یہ دسوام ہی نئے دسوام ہفتہ ہے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ تو اس دور میں مہنگائی کے اس دوفان میں اس طرح کی چیز معیہ کرنا قربعہ کو یہ بہت ہی بڑا نیکی کا کام ہے اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ساغت صدیقی نے کہا تھا کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو تو یہاں پہ غم حیات کے ماروں کا احترام ہو رہا ہے تو اس احترام کی مناسبت سے میں جناب تارے پسندہ کو اور باقی جتنے بھی افراد ہیں ہم کو تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آج مجھے اس طریقے ایک بہت ہی مخلص جناب اشفاق قادری صاحب یاد آ رہے ہیں تو میں ان کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سواب پیش کرنے کی جو ہے وہ دعا کروں گا اور ان کے درجات کی بلندی کے بھی دعا کریں گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ جو آج کا ہے سپیشن لگر اس کے رسالے سواب آپ کرنے ہیں مہترم جناب سواب قادری صاحب ہمارے مخلص تینیم کے ساتھ ہوں آج میں ہمارا افزرو ٹیم کا شکریہ دعا کرتا ہوں ہم کسی میڈیا گروپس کو دعوت نہیں دیتے اس چیز کو خوبی رکھتے ہیں عام طور پر چلاتے ہیں اس لیے آج دس آبتے ہو گئے ہیں آپ نے دیکھتے ہو گا ہم نے کوئی تشکیر کو غیرہ نہیں کیا اور نہ ہمیں احساس ہے کہ اس کی تشکیر نہیں ہوتی چاہیے ہر ایک کو بتا ہے آگر منگر انگر کھان کر جاتے جائیں بارالہ ہمارا جو کسی مار گئی یہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ یہ چیز جالی رہے گی دور و شور سے جالی رہے گی اور اللہ تعالیٰ میں بھی توفیق عطا فرمائے جو قدم میں گرم میں سخن میں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ